کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ویڈیو کی کچھ امیزن ٹپس اینڈ ٹرکس کے بارے میں جو کہ آپ لوگ نہیں جانتے جیہا فرینڈ اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں گا میں آپ کو بتاؤں گا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بہت ہی کمال کی ٹپس سب سے پہلے ہم ویڈیو کو اپن کرتے ہیں ویڈیو کے اندر ایک آج کا ہے نیو فیچر وہ کونس ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں اپنی گرر فرینڈ یا بوائی فرینڈ یا کسی بھی پرسن کے ساتھ کوئی بھی آپ کے کلوز ہے اس کے ساتھ اگر آپ چیٹ کرتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار اس کی میری جو چیٹ ہے وہ آٹومیٹکلی دلیٹ ہو جائے چوبیس گھنٹے بعد آٹومیٹکلی کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت چیٹ کو دلیٹ نہیں کر پاتے بٹ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آٹومیٹکلی اس کی چیٹ دلیٹ ہو جائے چوبیس گھنٹے بعد دلیٹ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے بہت سیمپل ٹریک ہے آپ نے کرنا یہ ہے کسی کی بھی کر سکتے ہیں اثروائز آپ مینوالی بھی اس کو کر سکتے ہیں کہ مینوالی خود بخود دلیٹ ہو جائے سب کی ہی اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اگر ایک ہی کرنی ہے تو آپ نے سیمپل سمیتر ہے یہاں پہ کرنا ہے کلک جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑا سا نیچے جانا ہے یہاں پہ آپ کو مل جائے گا نیچے ڈسپیرنگ میسیج کا اپشن اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو اپشنز مل جاتا ہے اب 20 آرز کا ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ لوگ جا کے جانا وہ چوبیس گھنٹے کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر آٹومیٹکلی چیٹ جو ہے نا وہ ڈسپیر ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آٹومیٹکلی چیٹ سب کی ہی ڈلیٹ ہو جائے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک ایک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے وارسپ کی سیٹنگ میں آنا ہے 3. پہ کلک کر کے سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ سیٹنگ پہ چلے جانا ہے اس کے بعد آپ نے پرائیویسی میں چلے جانا ہے جیسی جائیں گے یہاں پہ نیچے آپ کو ایک option new مل جاتا ہے read receives کے نیچے option مل جاتا ہے disappearing messages کا اس پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ اس کو timer select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 24 گھنٹے کریں گے 24 گھنٹے کے بعد آٹومیٹکلی چیٹ ڈلیٹ ہو جائے گی 7 دن کے لئے کرنا چاہیے تو 7 دن کے لئے بھی چیٹ آٹومیٹکلی ڈلیٹ ہو جائے گی مطلب 7 دن بعد ڈلیٹ ہوگی 24 گھنٹے کا 24 گھنٹے بعد ڈلیٹ ہوگی تو یہ whatsapp کا new feature ہے اس کے لئے whatsapp کے اندر ایک new changing کی گئی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ whatsapp کے نیچے from meta جو انا وہ آپ کو ملتا ہے یہ پہلے نہیں تھا یہاں پہ پہلے from facebook تھا اس کی reason یہ ہے کہ whatsapp نے جو انا وہ اپنا name change کیا ہے جس کی وجہ سے اب یہ جو انا وہ اس کا جو company کا جو name ہے وہ meta ہے تو اس وجہ سے اسے from meta اگر آپ instagram پہ چاہیں whatsapp پہ چاہیں تو یہ اب آپ کو یہاں ہی ملے گا تو یہی لفظ ملے گا یہ word ملے گا اس کے علاوہ main چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کس کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں کس کے ساتھ کیا کیا گپ شپ کر رہے ہیں کس کو کون سی image send کر رہے ہیں کس کو کیا voice message send کر رہے ہیں کس کے ساتھ کیا کیا ایکٹیوٹیز ہیں اس کی ساری چیٹ کیسے نکال نہیں ہے آپ نہیں کرنا کہ کوئی بھی person ہے آپ اس کو educational purpose کے لئے use کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کی چیٹ کو open کرنا آپ نے mobile phone کے اندر three dot پہ کلک کرنا more پہ کلک کرنا export چیٹ پہ کلک کر آپ نے include media پہ کلک کر دینا without media کریں گے تو photos کا پتہ نہیں چلے گا ویڈیو کا پتہ نہیں چلے گا تو آپ نے include media پہ کلک کر دینا press کرنا اور یہاں پہ اس کی ساری detail آ جائے گی کس کے ساتھ کیا کیا بات ہی کرتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ساری کی ساری detail ہے اس کی ساری چیٹ بھی آپ read کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے home پہ جا کے مزید details بھی چیک کر سکتے ہیں اس app کو download کیسے کرنا یہ آپ دیکھ لیجئے اس app کو download کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے mobile phone کا crown browser open کر لینا یہاں پہلے میں آپ کو link کا بتاتا ہوں جو description کے اندر link ہے آپ سب سے پہلے ویڈیو کو like کر دیں گے چینل پہ نہیں خود subscribe کرنے کے بعد notification bell پہ click all پہ click کر دیں گے اس کے بعد یہ title ہوتا ہے اس پہ آپ click کریں گے نیچے description open ہو جائے گی یہاں سے app link کو click کر کے download کر لیجئے کیونکہ یہ app ہوگی تو ہی ہے کب سب کچھ ہوگا اگر app نہیں ہوگی تو پھر یہ سب کچھ آپ کے پاس نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے grab download نہیں اور ہی تو آپ اپنے mobile phone کا crown browser open کرنا یہاں پہ سرچ کر لینا apps session first number پہ technology can increase specifically کریں گے یہاں پہ first number پہ article ملجیے گا install کر لینا اس app کو